تو آج کے پروگرام میں ہمیں فخر خیر ہے کہ ایک عالمی دین یہاں پہ تشریف لائیں اور وہ پچھلے ہفتے بھی ظاہراً ہم ان کے خدمت میں تھے علامہ علامہ صاحب سلام علیکم علامہ خلیل احمد صاحب خیریت سے ہیں آپ جی الحمدللہ بہت ذرہ نوازی فرمائیں آپ یہاں پہ دوبارہ تشریف لائیں جی جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ سب بچے خیریت سے ہیں انشاءاللہ مسجد وغیرہ سب امور صحیح جا رہے ہیں الحمدللہ آپ کی تشریف آوری کا بڑا شکریہ اور پچھلے ہفتے آپ تشریف لائتے ہیں اس میں بھی ہم سے اگر کوئی خطاب ہوا ہے بے حرمتی ہوئی ہے تو قصدا نہیں ہوئی ہے ہم آپ سے بہت مذہبت مانگتے ہیں خدا ونمتحال آپ کو جزائے خیر عنایت کرمائے تو آپ کی خدمت میں ہیں جو موضوع آپ چڑھنا چاہتے ہیں جس پہ بحث کرنا چاہتے ہیں آپ پہ خدمت میں حاضر ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس پر بات کرنی ہے کہ جو بنیادی چیز ہے عقیدہ کے متعلق خاص کر عقیدہ ہے توریب کے متعلق کہ شیعہ حضرات یہ جو نعرہ لگاتے ہیں یا عام ان کو یہ ندا کی آواز لگاتے ہیں یا عائلی مدد تو اس حوالے سے بات کرنی ہے کہ قرآن مجید کی روح سے اللہ کے ماں سوا کسی کو بھی ما فوق الاسباب یا کی آواز پسا ندا کرنا یہ بالکل ناجہد اور حرام ہے اور اس طرح کی آواز کرنے والا قرآن کی روح سے آیت میں آپ کے سامنے بھی بتا دیتا ہوں یہ میرے سامنے قرآن مجید ہے اور سورت الراد سورت الراد اور اس کا تیرمہ پارہ سورت الراد آیت نمبر چودہ ہے آپ کے سامنے آگئی ہے آیت نمبر چودہ جی جی بسم اللہ پڑھیں ہم پڑھیں بسم اللہ کا تلاوت فرمائیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لہو دعوت الحق والذین یدعون من دونہی لا يستجیبون لہم بشیئن اللہ کباس فکفی للماء لیبلغ فاہو وماہو ببالغی وما دعاو الكافرین اللہ فی ظلان اب اللہ رب العزت اشارت فرماتے ہیں کہ لہو دعوت الحق اس اللہ ہی کے لیے ہے پکار سچی اب لہو یہاں پر مقدم ہے تو اس میں حسر کا معنی ضرور آئے گا کہ یہاں پر یہ معمول مقدم ہے کہ لہو دعوت الحق اللہ ہی کے لیے ہے پکار سچی اس کے بعد اللہ رب العزت ذکر فرماتے ہیں واللزین یدعون من دونی وہ لوگ کے جن کو وہ پکارتے ہیں من دونی علاوہ اللہ کے اب من دونی اس نے آگے واضح کر دیا کہ ما سواللہ سوائے اللہ کی ذات کے لوگ جن کو پکارتے ہیں لا يستجیبون الہم بشیئن وہ ان کی پکار کا انہیں بالکل ذرہ بھی جواب نہیں دے سکتے قبول نہیں کر سکتے سن نہیں سکتے آگے اللہ پاک نے مثال بیان فرمائی ان کی مثال ایسے ہے جیسے پوئے پر جا کے آت پھیلانے والا الالما پانی کی طرف لیبلو وفاہو تاکہ پانی ان کے موہوں کو پہنچ جائے وما ہوا ببالغی اللہ کے پانی پہنچنے والا نہیں ہے آیت کے آخر میں فرمایا وما دعاو الكافرین اللہ فی ظلال نہیں ہے فکار کافروں کی مگر نیری گمرائی اب اس آیت قرآن مجید کی آیت ہے اس نے بالکل واضح کر دیا کہ ما فوق اللہ سباب جہاں اسباب کا تعلق نہ رہے ما فوق اللہ سباب اللہ کے سواب کسی بھی حسنی کو پکارنا یہ شرک ہے اور وہ اس نظری اور عقیدے سے پکارنے والا شرک کا ارتکاب کرنے والا ہے اور آیت کے آخر میں فرما دیا وما دعاو الكافرین اللہ فی ظلال یہ نہیں ہے پکار کافروں کی مگر گمرائی اس آیت نے یہ گویا کہ قرآن مجید کا فتحہ ہے کسی عالم کی کسی مفتی کی بات نہیں بلکہ قرآن مجید کی آیا ہے کہ اللہ کے ماں سوا کسی عرصتی کو بھی ما فوق اللہ سباب پکار کرنا یہ حرام ہے اور یہ شرک ہے اور یہ کفر ہے تو جتنے لوگ بھی اللہ کے سوا کسی کو پکارتے ہیں تو وہ درہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں چاہے اس کے مذہب کا کوئی بھی نام ہو جب یا علی مدد کا آ گیا تو یہ گویا کہ کفر ہو گیا قرآن مجید کی روح سے اللہ کے ماں سوا کسی کو ما فوق اللہ سباب پکارنا جائز نہیں جی اس کے بارے میں آپ اپنی بات بتائیں جی خلیل احمد صاحب اللہ تعالیٰ پوچھ زیادہ خیر دیں مجھے کچھ منٹ بات کرنے دیں انشاءاللہ اور جب میری بات ختم ہو تو پھر آپ اعتراض کیجئے تو محترم ناظرین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ احمد صاحب نے استدلال فرمایا ہے آپ نے ان کو استدلال سنا ہے انہوں نے قرآن مجید کے آیت کو اٹھ کی ہے اور اللہ تعالیٰ کے اس علاوہ کسی اور کو پکارنا ان کے نزدیک شرک ہے اور انہوں نے کہا کہ شیعہ عام طور پر یا علی مدد کہتے ہیں یا حسین کہتے ہیں یا زہرہ کہتے ہیں تو یہ مشرک ہوں گے تو پہلی بات یہ ہے کہ ان کو خود پتائے کہ صرف شیعہ اس بات کو یہ نہیں کرتے توصل صرف شیعہ نہیں کرتے استغاثہ صرف شیعہ نہیں کرتے یہ کہ یا رسول اللہ کہنا یہ صرف شیعہ کے لئے مخصوص نہیں ہے یہ بہت سارے فرقے اس پہ عمل کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں اور اس کو اگر آپ صرف شیعہ اور اپنے فرقے کے مخالف رکھتے ہیں یہ بات صحیح نہیں ہے تو یہ سب مسلمانوں میں مشترک ہے مخصوص شیعہ کے علاوہ دوسرے فرقے بھی اس کا انجام دیتے ہیں صرف جو وہاوی حضرات ہیں اور جو صلفی حضرات ہیں انہوں سے متأثر دیوبندی حضرات اس کے مخالف ہیں بقیہ سب مسلمین اس بات پہ ان کا اجماع ہے کہ یہ جائز ہے اور یہ کہاں سے لیا گیا ہے یہ سب ابن تیمیہ سے لیا گیا ہے ابن تیمیہ سے پہلے کسی یہ آیات سب کے سامنے تھی ابن تیمیہ کی وفات سنہ سات سو اٹھائیس سات سو اٹھائیس اب وہ اس نے شاید اپنی نوجوانی میں یا عمر رسیدگی میں اس نے یہ باتیں کہیں ہیں اس سے پہلے بھی کسی نے اس بات پر کہ استغاسہ کرنا یہ کفر ہے اس پہ کسی کو کسی نے کسی کی تکفیر نہیں کیا جماعت مخالفین کے ایک بہت ابن تیمیہ کے اپنے زمانے کے ایک بہت ہی بڑے فقیح گزرے ہیں مجتہت گزرے ہیں کہ ان کی بڑی تعریف ہے مخالفین کے خطب میں ان کا نام علی ابن عبدالکافی سبکی اور خود ابن تیمیہ کا معاصر تھا وہ ابن تیمیہ سے سینئر تھا اور ابن تیمیہ خود براہ اس کا احترام کرتا تھا تو ابن تیمیہ نے جب ان خیالات کا خیالات کا اظہار کیا تھا تو علی ابن عبدالکافی ملاحظہ فرمائی یہ کتاب ہے طبقات الحفاظ للسیوتی چابدار کتب العلمیہ یہاں پر علی ابن عبدالکافی کے متعلق وہ فرماتی علی ابن عبدالکافی سبکی شیخ الاسلام و امام العصر ان کو شیخ الاسلام کے نام سے امام عصر کے نام سے سیوتی صاحب پکارتے ہیں وصنف اکثر من مئہ و خمسین مصنف ایک سو پچاس سے زلز کی تصنیفات ہیں وتصانیفه تدل على تبحره في الحدیث و غیره اور اس کے تصانیف اس بات کی دلالت کرتے ہیں کہ وہ حدیث اور غیر حدیث کے علوم میں وہ استعادتا وسعت باعه في العلوم وتخرج به فضلاء العصر وولی قضاء الشام بوفاة الجلال القذفینی اور وہ شام کا قضی القذات بھی رہا ہے اچھا اس کے متعلق ارض کریں کہ زہبی صاحب نے خود زہبی جتنام بڑا محدث اور وہ ابن سلیمیہ کے افکار بھی بڑا جاننے والا ہے زہبی زہبی ان کے متعلق ان کا ایک قصیدہ ہے یہ کتاب عیال العصر وعوان النصر ابن عیبکر صفودی کی خلید ابن عیبکر صفودی کی جن کی وفات سنہ ساتھ چونسٹھ جزئراب ہے اس میں زہبی کہ ایک قصیدہ ہے کہ اس نے اس قصیدہ میں خطاب کیا ہے علی ابن عبدالکافی صبح کی سے ان میں سے جو جو الفاظ زہبی صاحب کے یہ ہیں تقید دن یا قاضی المالکی ومن نحن العبید وانت مالکی یہ ان کے الفاظ ہیں کہ ہم آپ کے غلام ہیں آپ ہمارے مالک ہیں اور ففی الاحکام اقضانا علی جائسی حدیث میں اقضانا علی صاحبہ تتا اقضانا علی عليه السلام امسب مسئ غزابت میں جاج جاج هنم سبسل ماہر شخص عالم شخص علی عليه السلام وفی الخدام مع انس ابن مالکی اور دین کی خدمت میں انس ابن مالک کی طرح جو رسول پاک صلی اللہ علی علی کے خادم رہے ہیں اس طرح وکبن معین فی حفظ ونقد وفی الفتو کسفیان ومالکی بہرحال اس کی بڑی تعریف ہے میں اگر چاہوں کہ اس کی تعریفات آپ کی خدمت میں ذکر کروں تو اس بہت لمبا ہو جائے گا کیونکہ یہ اس کی بڑی کافی کی کتاب شفاء السقام فی زیارت خیر الانام صلی اللہ علی علیہ وآلہ وسلم تبعو لجنة التراث العربی لجنة التراث العربی اس کتاب میں با صفہ نمبر ایک سو سعاد میں الباب الثامن فی التواصل والاستغاث والتشفع بالنبی صلی اللہ علی علیہ وآلہ وسلم اس باب پر یہ میں اگر آپ کو چاہوں تو میں آپ کو دکھا بھی سکتا ہوں کی خود ابن تایمیہ اس کے سامنے برا توازو اور ابن آپ کو برا حقیر بناتات احترام مہ تو اس شخص کے الفاظ ملاحظہ فرمائی کیا کیا فرماتا اعلم انہو یجوز ویحسن التواصل والاستغاثت والتشفع بالنبی صلی اللہ علی وآلہ وسلم إلى ربی سبحانه وآلہ وجواز ذلك وحسنه من الامور المعلومة لكل ذیدین المعروف من فعل الانبیاء والمرسلین وسیر السالفین والعلماء والعوام من المسلمین کی توسول اور استغاثت اور استشفاع کرنا نبی کریم صلی اللہ علی وآلہ وسلم کبار قام ہے یہ بلا شک بلا رائب حسن کام ہے چاکا ہے اور سیر صالحین بلکہ انبیاء کی سیرت اس کے بعد وہ کہتنا یا مولا ولم ينكر احد ذلك من اہل الادیان ولا سمع به في زمن من الازمان حتی جاع ابن تیمیہ فتکلم في ذلك اس بات کو کسی نیس کا انکار نیس کیا تشفو توسل اور استغاثت نبی کریم صلی اللہ علی وآلہ وسلم کی طرف جبتك ابن تیمیع ابن تیمیع اور کسی مسلمانوں مسی کسی نیس کیا بكلام ليس فيه على الضعفاء الاغمار وابتدع ما لم يسبق إليه في سائر الاعصار وعیاء اسنیبت آیت کا آغاز کیا ہے ایک چیز جو مشروع احشری ہے اس کی اس نے منع کیا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ آیت جو آپ نے قرآن مجید سے کوٹ کی ہے اس طرح اور بھی آیات ہیں قرآن مجید فرقان حمید میں یہ سب کے سامنے موجود تھا تواریخ میں کسی نے اس کو شرک نہیں کہا شرک نہیں کہا جب تک کہ ابن تیمیع آیا جس آیت آپ نے کوٹ کیا وہ آیت سورہ راد میں ہے سورہ راد کے آیت نمبر چودہ آیت آپ نے ترجمہ کیا میں آیت دکا دیتا ہوں ملائزہ فرمائی آیت یہ ہے لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ عوض باللہ من الشیطان الرجیم لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دون ہی لا استجیبیون اہم بشی یہاں پر لفظ مادہ جو ہے دعوة يدعو ہے دعوة دعوة الحق دعوة اردو میں ہم دعوة 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 اس کے لئے دعوة حق وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دون ہی اور جو لوگ اس کی جگہ دوسروں کی دعوة دعوة کرتے ہیں اب ابن تیمیہ اور ابن تیمیہ کے اتباع اور ان کے مقلدین کی چالاکی یہاں پر یہ ہے کہ یہ ہمیشہ اس کو پکار کے معنوں میں لیتے ہیں پکار کے معنوں میں لیتے ہیں کہ اللہ کے لئے ہے حق کی پکار صرف اللہ کو پکار سکتے ہیں وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دون ہی اور جو لوگ اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں اس کا یہ ترجمہ کرتے ہیں پھر اس سے وہ شرک نکال لیتے ہیں لَا يَسْتِبِ جِبُونَ لَهُمْ بِشَئِ وہ ان کے اجابت نہیں کرتا ہے مگر اس شخص کی طرح جو اپنے دونوں ہتیلی پانی کی طرف دراز کرتا ہے آگے کرتا ہے تاکہ اس کو پانی اپنے موں میں لا دے وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ اور وہ پانی اس کے موں تک نہیں پہنچتا وَمَا دُعَا الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ظَلَال کافرین کی دعا پھر بھی اس کا ترجمہ کریں گے ایک پکار وہ گمراہی میں اچھا تو یہ اس سے لوگوں نے شرک نکال دیا میں ان حضرت کی خدمت میں اور اپنے بقیہ مشاہدین کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ یاد رکھو کہ یہ ایک بہت سادہ سا چھال ہے ان لوگوں کی اور اس کا جواب بڑا آسان ہے اور وہ جواب قرآن کے مجید میں مفسرین نے ان کے اپنے فرقے کے صحابہ نے مفسرین نے اس پہ بڑا اس پہ زور دیا ہے اس بات پر کس بات پر کہ دعایدعو کے دو معنی ہیں لغت میں اور شرع میں لغت میں اور قرآن میں اور حدیث میں مادہ جو ہے دعایدعو ایک معنی وہی ہے عبادت عبادت اور دوسرا معنی ہے کیا معنی ہے ایک معنی کیا ہے پکار دوسرا معنی ہے عبادت تو یہ ہمیشہ جہاں پی بھی دعایدعو ہے اس کو پکار کے معنوں میں لیتے ہیں اور اسے یہ نتیجہ لکھالتے ہیں کہ آپ نے غیر اللہ کو اگر پکارا تو اس سے آپ شرک مشرک ہو گئے درحالی کہ اس کے دو معنی ہیں ایک لفظ اگر مشترک ہے معنی دو معانی میں دو معانی میں آپ کس طرح اس کو صرف ایک معنی میں ہمیشہ حمل کرتے ہیں اگر دو معانی میں مشترک ہے لفظاً اس کو صرف ایک معنی ہمیشہ حمل کرنا حالان کے اس کے لئے قرینے کی ضرورت ہوتی ہے اور پھر صحابہ تابعین اور مفسرین کے اقوال اہل لغت کے اقوال ان سب کو نظر انداز کر دیتے ہیں ملائزہ فرما یہ ازیوی کتاب تاج العروض من جواہر القاموس لسید مرتضاء الحسینی الزبیدی جو بہت بڑے مشترک گزریں جماعت مخالفین کا اور اللغوی بھی گزریں یہاں پر الدعا معنی دعا کا معنی مطلب ہمیشہ پھکارنا نہیں ہوتا بہت دفعہ دعا کا مطلب ہوتا ہے عبادت کرنا پھر اسی کتاب میں میں ملائزہ فرما یہ صفحہ نمبر صفحہ نمبر اقوال میں دعا رجعو دعوان ناداوہو ناداوہو صاحبہ دعا یدعو کا ایک مطلب ہے کیا مطلب ہے کہ اس نے اس شخص کو پکارا اس پہ چیخا والدعاء العبادہ دعا کا مطلب ہے عبادت بھی ہے بہت ملائزہ فرما یہ سنن الترمذی سنن الترمذی لمحمد ابن عیسی ابن صورع الترمذی چاب دارو الفکر بيروت لبنان میں سن دو افزار پانج میں چپیز صفحہ نمبر ارسو تنتالی اسم یہ حدیث ملائزہ فرما یہ حدیث نمائیت کرتا ہے نعمان ابن بشیر نمائیت کرتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وقال ربکم دعونی فاستجب لکم الدعا هو العبادت دعا کا مطلب ہے یہاں پر عبادت یہ حدیث ہے دعا کا مطلب ہمیشہ ہمیشہ پکارنا نہیں ہوتا دعا کا مطلب عبادت بھی ہوتا ہے ملائزہ فرما یہ حدیث ہے ترمذی میں صفحہ نمبر 973 میں حدیث نمبر 3382 الدعا مخوا العبادت دعا عبادت ہے عبادت ہے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم الدعا هو العبادت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پر استشهاد کیا اس آئے شریفا پر قال رب بکم ادعونی استجب لکم ان اللذین یستکبرون عن عبادتی میری عبادت کرو بکارو نہیں رب بکم ادعونی میری عبادت کرو استجب لکم اجابت کردنگا ان اللذین یستکبرون عن عبادتی سيدخلون جہنم داخرین عن عبادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دکھانے کے لئے کہ دعا عبادت کے معنوں میں آتا ہے آئے کریم دکھائے دیا کہ یہاں پہ دعا عبادت کے معنوں میں آیا مجھے پکارو نہیں مجھے میری عبادت کرو اچھے یہ اس کے شواہد حدیث میں بہت زیادہ ہے اور اور مختلف کتب میں میں زیادہ وقت آپ کا نہیں لینا چاہتا جس آیت کی انہوں نے تلاوت فرمائی ہے میں اس کے متعلق آپ کے خدمت میں کچھ عرائز پیش کرنا چاہتا ہوں محترم ناظرین یہ خود اپنے آپ کو احل سنت کہتے ہیں اور شیعوں پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ تم صحابہ کی توقیر نہیں کرتے صحابہ سے ہم دین اخذ کرتے ہیں آپ لوگ اخذ نہیں کرتے ملاحظہ فرمائی یہ کتاب بخاری کتاب ہے کونسی بھائی کتاب ہے بخاری کتاب البخاری چاب دار احیات طراث العربی کتاب چپی ہے سنہ دو ہزار ایک میں دار احیات طراث العربی بیروت لبنان میں یہاں پر صفحہ نمبر اکاون ہے حدیث ملاحظہ فرمائی ہے باب قول النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم علمہ الكتاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ جملہ کہ اے اللہ اس کو اس کو قرآن کا علم اتا فرما کس کو عبداللہ بن عباس سے روایت اکرمہ عبداللہ بن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے مجھے گلے لگایا وقال اللہم علمہ الكتاب اور فرمایا کہ اے پروردگار دعا کیا مجھے آغوش ملیا اور دعا کیا اے اللہ مجھے کیا کرو اس کو قرآن مجید کا علم اتا کرو اور جماعت مخالفین میں اس بات پر کوئی اختلاف ہی نہیں ہے کہ صحابہ میں اے ان صحابہ میں سے جن کا شمار اور سبل سے عالم صحابہ اور فقید صحابہ اور مفضر صحابہ میں ہوتا ہے عبداللہ بن عباس کا شمار اس میں ہے اور خود عمر بن الخطاب مختلف مواقع پر ان سے فتوہ لیتے تھے ان کی طرف مراجعہ کرتے تھے ان کے اپنی کتب میں موجود ہے اچھا تو یہ عبداللہ بن عباس کی یہ شان و منزلت ہے آیہ انہوں نے تلاوت کیا سورہ راد ہے بھائی آیہ نمبر چودہ اب میں آپ کے کچھ تفاصیر میں دکھا دیتا ہوں یہ کتاب تنویر و المقباس من تفسیر عبداللہ بن عباس جمعہ محمد بن عقوب الفیروزابادی متوفہ نمبر سات سو آٹ سو سترہ انہوں نے عبداللہ بن عباس کے اقاویل کو جمع کیا تفسیر قرآن میں شاب دار الكتب العلمیہ کتاب چپیہ سن انیس سو بیانوے میں بیروت میں یہاں پہ ملاحظہ فرمائی یہ تفسیر سورہ راد ہے تفسیر والذین یدعونا من دونه لا يستجیبون لهم بشی والذین یدعونا دیکھا عبداللہ بن عباس اس آیہ کا ترجمہ کیسے کرتے ہیں والذین یعبدون من دونه یعنی من دون اللہ یدعونا سے مراد اللہ مصاب یدعونا سے مراد پکارنا نہیں اگر پکارنا وتانا ابھی آئے گا بس میں اس آیہ کی تفسیر کر دوں آپ نے تفسیر کیا میں بھی تفسیر کر دوں پھر آپ کی باری ہے یدعونا سے اگر پکارنے سے اگر دعاید او سے مراد پکارنا ہوتا نا تو سب لوگ توحید محالی ہوتا کیونکہ آپ نماز بھی پڑھتے ہیں نا ہم نماز میں آپ کے تحیات ہوتے ہیں السلام علیک ایوہ النبی علامہ صاحب ایوہ النبی آپ کو پتہ ہے ای حرف ندا ہے ہا حرف تنبی ہے ایوہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ خطاب ہے یہ ندا ہے یہ پکار ہے یہ دعاید او ہے آپ پکار رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور وہ دنیا سے جا چکے ہیں اور اسی طرح آپ زندہ جانوں کو پکارتے ہیں ہیوانوں کو کوئی شخص اپنے کتے کو پکارتا ہے انسانوں کو پکارا جاتا ہے صدر مملکت کو پکارا عالم جائل سب کو پکارتے ہیں اگر پکارنا شرک ہوتا بھائی صاحب نماز ایک مشرکانہ عمل ہوتی کہ نماز میں پکار ہے نماز میں غیر اللہ کی پکار ہے اس کی دلیل کیا تحیات السلام علیکہ ایوہ النبی والذین یدعونا عبداللہ بن عباس یعبدونا من دون اللہ لا استجیبونا لہم بشی اچھا وما دعاو الكافرین عبادت الكافرین فرمایا کہ دعاو الكافرین سب کیا مراد ہے عبادت الكافرین اچھا بہت یہ معتبر تفسیر ہے مخالفین کے بلکہ سب سے معتبر تفسیر کونسے تفسیر تبری محمد بن جلیل تبری کہ اس جیسا تفسیر خود ان کے علماء اجماعے کسی نے نہیں لکا اور یہ سب السحابہ بلکہ اس میں کچھ احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ہیں اور سحابہ اور تعبئین کی اقوالیں یہ کتاب تفسیر تبری چاب مکتبته ابن تيمیہ بتحقیق الشیخ محمود محمد شاکر جل نمبر سولا کتاب صفہ نمبر صفہ نمبر شارسو الدو تفسیر سورة الرعد ابن عباس سند كساب والذین یدعون من دونه لا يستجیبون لهم بشی الى وما دعا الكافرین لا في ظلال مثل الأوثان الذین یعبدونها من دون الله یدعون من دون الله یعبدون من دون الله اچھا فرمایا فرمایا کہ یہ دعا واضح ہے مکرر عبداللہ ابن عباس ایک بار نہیں دو بار فرماتا ہے کہ اس سے مراد کیا ہے اس سے مراد یدعون سے مراد یعبدون ہے پکار نہیں ہے عبادت ہے کہ جو لوگ اللہ کے سوا دوسروں کے عبادت کرتے ہیں اچھا ملائزہ فرمایا یہ کتاب کتاب الكشف والبیان المعروف بتفسیر الثعلبی جل نمبر پانچ یہ بجماعت مخالفین کی تفسیر ایش یوں کی کوئی تفسیر یہ ببود پرانی عالمین سنة چارسو ستا عیسین کی وفاته کتاب چپین سنة دو عزار دو بار احیات طراث بيروت میں ملائزہ فرمایا تفسیر سورای راعت چاب دارو جلد نمبر چار ملائزہ فرمائی یہاں پر اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں والذین یدعونا من دونه ای یعبدون الاسنام من دون الله عبادت اسنام کو یہاں پر کیا کہا گیا ہے عبادت اسنام کو یدعونا اور پر ابن تیمیہ کبنا شاگرد ابن کثیر ابن کثیر الدمشقی اس کی تفسیر ہے جزن رابع چاب دار الطیبہ سنة انیس و ننانوے میں دار الطیبہ میں چپیئے والذین یدعونا من دونه اذنو نبی فرمایا ومثل الذین یعبدون آلہتا یدعونا سے کیا مراد ہے یدعونا سے مراد یعبدونہ خلاصی کلام اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ جو آپ پکارتے ہیں اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتے ہیں آپ مشرک ہو گئے اللہ کے سوا کسی دوسرے کے عبادت کریں تو مشرک ہیں اگر اللہ کے سوا کسی دوسرے کو پکارنا شرک ہوتا تو دنیا میں کوئی موحد نہیں تھا کیونکہ سب کسی نہ کسی کو آپ پکار رہیں گے نماز بھی پڑھتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتے ہیں اور اس کے علاوہ قرآن یہ نہیں کہتا دیکھیں بس اتیس سیکنڈ وزید اگر دیکھو عزیزو شرک ایک عقلی چیز ہے یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی اللہ ماننا الہی صفات دینا یہ ہے یہ ہے شرک اگر یہ شرک ہوتا تو ہر جگہ یہ شرک ہوتا اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرو چاہے وہ زندہ ہے چاہے مردہ ہے چاہے پتر ہے چاہے انسان ہے چاہے جانور ہے چاہے انسان گدہ ہے یا فرشتہ ہے اس کی عبادت کرو یہ شرک ہے یہ شرک ہے اسی طرح اگر پکارنا شرک ہوتا تو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارو چاہے وہ زندہ ہے چاہے مردہ ہے چاہے بڑا آدمی ہے چوٹا آدمی ہے پکارو تو شرک ہو جاتا ہے کیونکہ شرک ہر جگہ شرک ہے اس طرح نہیں ہے یام پیشر کے ادھر شرکنی بسم اللہ آپ نے بہت ہی زیادہ دلائل دیے لیکن ان میں ایک بھی دلیل کام کی نہیں اس لیے کہ قرآن مجید کی جو آیت میں نے پیش کی ہے اور آپ کی اپنی کتابوں کے اندر یہ میرے سامنے آپ کی کتاب ہے یہ رجال پشی شیعہ کی محتبر ترین کتاب ہے اور اس کے اندر روایت موجود ہے کہ حدثنا محمد ابن الحسن والحسن ابن موسیٰ قال حدثنا امران ابن یحییٰ علاقی سند بیان کر کے کہتے سمیتو یقول لعن اللہ المغیرت ابن سید انہو کہانو یقذبو اللہ ابی فازاک اللہ اخر الحدیث لعن اللہ من کال فینا مالا نقولو فی ان خسنا کہ آپ کی کتابیں موجود ہیں کہ اللہ کی علانتوں پر جو ہمارے بارے میں وہ باتیں کہتے ہیں جو ہم نے نہیں کی وَلْعَنُ اللَّهُ مَنْ عَزَالَنَا عَنِ الْعَبُودِيَتِ لِلَّهِ اللَّذِ خَلَقَنَا اور اللہ کی لانتوں پر جو ہمیں اللہ کی عبادت سے دور کر رہے ہیں وَعِلِي مَعَابُنَا وَمَعَادُنَا اللہ کے امارا ٹھکانا ہمارا لوٹنا اللہ کی طرف ہے وَبِيَدِهِ نَوَاسِنَا اور ہمارے پیشانیاں ہمارے پیشانیوں کے بعد اللہ کے عادت میں ہیں حدثن محمد ابن کولیہ والحسین ابن بنزار الْقُمِي قَالَ حَدثَنَا سَرْنَزُ اللَّهُ قَالَ حَدثَنِ مُحمد بن عیسیٰ الْآخِرِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانَ اَنَّ بَعْدَا اصحابَنَا سَعَلَوْا وَنَا حَدِرٌ فَقَالَوْا یَا عَبَا مُحمد مَا اشَدُّوْكَ فِي الْحَدِيث وَا اکثرُ انکارِكَ لِمَا يُوِي اصحابُنَا کہ کیا بات ہے کہ آپ انکارِ حدیث پر بڑی سختی کرتے ہیں کسید نے آپ کو اس پر برانگہتہ کیا تو انہوں نے فرمایا لَا تَقْبَلُوا عَلَيْنَا حَدِيثًا کہ ام آلِ بیعت پر کسی حدیث کو قبول نہ کرو مگر اس بات کو قبول کرو جو قرآن و سنت کے موافق ہو یہ آپ کی اپنی کتاب رجال کشی شیعہ کی مطبر ترین کتاب ہے اس میں جو کربلا کا چھاپا ہے اس میں صفحہ نمبر ایک سو پچانے پر یہ روایت موجود ہے ایک سو تین نمبر المغیرت ابن سعیب کی کسے کے اندر تو آپ کی اپنی کتابیں کہتی ہیں کہ اللہ کے قرآن کی جہاں بات آ جائے وہاں پر حدیث کو بھی پرکھا جائے گا اگر وہ قرآن کے مطابق نہیں تو اس حدیث پر بھی عمل نہ کیے جائے اس طرح کی سیکڑوں روایتیں میں آپ کو دکھا سکتا ہوں میں نے آپ کے سامنے قرآن کی آیت پیش کی ہے لہو دعوت الحق اس کے واضح الفاظ ہے کہ لہو دعوت الحق آیت نمبر چودہ ہے سورة الرات کی اب اس آیت میں آپ غور کریں اسی کے اندر مسئلہ حال ہے اللہ فرماتے ہیں لہو دعوت الحق اللہ ہی کے لئے ہے پکار سچی وَلَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِي وہ لوگ جن کو اللہ کے علاوہ لوگ پکارتے ہیں لَاِسْتَجِبُونَ لَوْمْ بِشَئِئِنَ وہ ان کو جواب نہیں دے سکتے ان کی پکار کا اب اس میں یہ بات آپ سمجھ لیں کہ ایک پکار ہے مَا تَحْتَ الْأَسْبَاب ایک ہے مَا فَوْقَ الْأَسْبَاب اگر میں زندہ کو آواز دے رہا ہوں یا فلان یا حسن اللہ یاری یا فلان یا زہد یا بکر تو یہ جو آواز ہوگی یہ مَا تَحْتَ الْأَسْبَاب ہے کہ وہ زندہ میری آواز سن رہا ہے اور سامنے یہ شرک میں داخل نہیں ہے شرک تب ہوگا جب مَا فَوْقَ الْأَسْبَاب سبب ختم ہو گئے اس آیت میں بات ہو رہی ہے مَا فَوْقَ الْأَسْبَاب کی اللہ فرماتے ہیں وہ ان کو جواب نہیں دے سکتے جو ہوں کہ فوت ہو گئے ہیں ان کی جسم ضرور نکل گئی ہے اِلَّا قَبَا سِتِ قَفْرِی مگر ان کی مثال ہے ایسے جیسے دو آتوں وہ پھیلانے والا الَا الْمَا پانی کی طرف لِيَبْلُوْ غَفَا ہو تاکہ وہ ان کے موں کو پہنچے وَمَا وہ بِبَا لے گی وہ پہنچنے والا نہیں اب غور کرنا اب آیت کے آخرین اللہ فرماتے ہیں وَمَا دُعَا الْقَافِرِينَ اِلَّا فِي ظَلَال اب دعاو اب دعا کا معنی کیا کریں گے دعا اب یہاں بھی عبادت معنی کریں آپ وَمَا دُعَا الْقَافِرِينَ اِلَّا فِي ظَلَال اللہ فرماتے ہیں نہیں ہے پکار اور آواز دینا کافروں کی مگر میری گمرائی میں اب اس قرآن کی آیت نے بتا دی اللہ کے ماں سوا موفق اللہ سباب جہاں سبب ختم ہو گئے جو کوئی بھی کسی کو پکارے گا وہ دعا اسلام کی خارج ہو جائے گا اور کافر ہو جائے گا اب اس لیے یا علی مدد کہنے والا یا جو بھی اللہ کے ماں سوا کسی کو پکارنے والا ہے وہ کفر کی ذات میں آئے گا وہ اپنے آپ کو کفر کی ذات سے بچا نہیں سکتا اور جو آیت آپ نے پیش کی جو چوبیس ماں پارا ہے وَقَالَ رَبُّكُمْ اُدْعُونِي اَسْتَجِبْلَكُمْ اس پر بھی آ جائے ہیں وہ بھی ہماری دلیل بنتی ہے یعنی قرآن کی آیت کی کہ وَقَالَ رَبُّكُمْ آیت نمبر ساٹھ ہے سورة المومن وَقَالَ رَبُّكُمْ تمہارے رب نے حکم دیا کہ اُدْعُونِ مجھے پکارو اُدْعُونِ اَسْتَجِبْلَكُمْ میں تمہاری فکار کو قبول کروں گا وَإِنَّ الَّذِينَ يَسْتَقْبِلُونَ عَنِ عَبَادَتِي بے شک وہ لوگ جو تکبر کرتے ہیں میری فکار سے یا انقریب وہ جنر میں ذریل ہو کے داخل ہوں گے اور مشہور ترین حدیث ہے جو عد تواتروں کو پہنچی ہوئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَتْدْعَا وَمُخُلِ عَبَادَتَ کہ پوری عبادت کا جو مغز ہے وہ دعا مانگنا ہے وہ کارنا ہے اب آئے میں قرآن سے سہکڑوں حوالے دے سکتا ہوں اللہ کی کتاب سے گیارمہ پارہ سورہ یونس کی اندر دیکھ لیں آپ سورہ یونس کی اندر اس کی آیت نمبر بائیس ہے آیت نمبر بائیس اللہ فرماتے اللہ وہ ذات ہے اب مشرقین مکہ سے خطاب ہو رہا ہے جو شرک کرتے تھے اللہ وہ ہے جو تمہیں چلاتا ہے خوشکی میں بھی تری میں بھی حتی اذا کن تم فل پل یا تا کہ جب تم کشتی میں سفر کر رہے ہوتے ہو وَجَرَيْنَكْ اِن بِرِيْهِن تَعِيِبَا اور وہ کشتی تمہیں خوشگوار ہوا کی طرف لے کے جا رہی ہوتی ہے وَفَرِحُو بِهَا اور لوگ خوش ہو رہے ہوتے ہیں جو خوشگوار ہوا ہے جس طرف جا رہے ہیں ہوا ادھر کی ہے حتی اذا جا تاریحن عاصف اچانک پکھار دینے والی آوات یہ طوفان آ جاتا ہے وَجَعَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ کُلِّ مَقَانِ اور ہر طرف سے پانی کی موجہ آ جاتی ہے وَظَنُنُوا اور وہ سمجھتے ہیں اَنَّوْ مُحِيطَ بِهِمْ کہ ان کا گیرہ تنگ ہو گئے آپ بچیں گے نہیں دَعَوُ اللَّهُ مُخْلِسِينَ لَهُدِّينَ تو وہ اللہ کو پکارتے ہیں اس حال میں کہ خالص کرتے ہیں پکار کو یعنی لات منات عزا جتنے ان کے بطر تھے یا بابے تھے وہ کسی کا نام نہیں لیتے اللہ کا خالص نام لیتے دَعَوُ اللَّهُ مُخْلِسِينَ لَهُدِّينَ اب یہاں پر اچ دین پکار کے معنی میں قرآن میں دین تین معنوں میں استعمال ہوا ہے ایک دین کا معنی پورا شریعت دوسرا دین کا معنی بدلہ اور تیسرا دین کا معنی پکار یہاں دین پکار کے معنی میں دَعَوُ اللَّهُ مُخْلِسِينَ لَهُدِّينَ وہ وہاں کشتی جب بہر میں پھنستی ہے تو وہ خالص اللہ کو پکارتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ اگر تونے ہمیں یہاں سے نجات دے دی کہ نکون انہ من الشاکرین ہم ضرور شکر گزار ہوں گے یا ابن عباس رضی عنہ کا معنی موجود ہے الموحیدین یعنی ہم تیری توحید کو ماننے گے تیرے ساتھ کسی کوئی شریک نہیں کریں گے اس میں ابن عباس فرماتے ہیں وحیدو ربکم کہ اپنے رب کو اکیلہ سمجھو مافوکل اسباب اس کے ساتھ کوئی شریک ہو سکتے ہیں اس میں فرمائے قُل ہو اللہ احد اے میرے نبی اعلان فرما دیجئے کہ وہ اللہ یکتا ہے اللہ السمد وہ بے نیاز ہے لم یلد اس کی اولاد نہیں ولم یولدنا اس کا کوئی ماں باپ ہے ولم یکل لہو کفو ان احد اور نہ ہی قینات میں اس کی برابری کی کوئی ایک ذات کہ کوئی بھی قینات میں اس کی برابر نہیں ہو سکتا یا مانا یہی ہے کہ جہاں یا اللہ مدد یا یا رب یا سمی یا بصیر یا حکم یا عدل اللہ کے اسمائے خسنہ قرآن نے خود اعلان کیا ہے کہ لِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَاءُ اللہ کے بڑے امدہ اور بہترین اور خوبصورت نام ہیں فَدْعُوْهُ بِعَا جب بھی دعا مانگو اللہ کو ان ناموں کا وسیلہ دو اور ہماری تلویزی شریف میں سب سے زیادہ دعائیں امام تلویزی نے جمع کی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی جب اللہ سے دعا مانگی تو اللہ کو اللہ کے نام کا وسیلہ دی اور کسی کا توصل نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کار سے زیادہ ہو جاتا تو اللہ کے نبی کیسے دعا فرماتے اے اللہ میرے کردے اتار میری بھو کو ختم فرماؤ نبیل اسلام کی دعاوں میں اللہ کے نام کا وسیلہ موجود ہے اور قرآن نے واضح حکم دیا قلد اللہ عوید اور رحمان کہ اللہ کو اللہ پکارو یا رحمان کہہ کے پکارو اب یہاں بھی قلد اللہ عوید اور رحمان آپ دیکھ لیں والا بھی سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت ہے جس کو سورہ اسراء بھی کہتے ہیں آخری آیت سے پچھلی آیت ایک سو دس نمبر آئے اب اس میں آئے ہیں اللہ فرماتے ہیں قلد اللہ عوید اور رحمان کہ اللہ کو اللہ کہہ کے پکارو یا رحمان کہہ کے پکارو اب اس نے بھی بتا دیا کہ ادھو کا معنی یہاں پکارنا ہے پورے قرآن میں جہاں بھی ادھو آیا اس کا معنی پکارنا ہے کیوں کہ عبادت میں سب سے عالی چیز پکار ہے تو اللہ فرماتے اللہ کو اللہ پر کہہ کہ پکارو یا رحمان جس نام سے بھی پکارو اس کے بڑے امدہ امدہ نام تو معافہو کا لسباب جہاں سبب ختم ہو جائیں اللہ کے سوا کسی کو پکارنا آخری عیت میں ابھی آپ کو بتانے لگ ہوں آپ نے ادھر ادھر کی بڑی باتیں کی ہیں لیکن قرآن کے اندر سے آپ ایک حوالہ بھی ہی دے سکتے بلکہ یہ شرق کا امہ آپ پر آئے گا اور کبھی بھی آپ شرق والے فتوے سے بار نہیں نکل سکتے یہ دیکھیں سورت فاتر الحمدللہ قرآن کی آیتوں کی بارش ہوگی آپ پر ابھی دیکھ لیں سورت فاتر اس کی آیت نمبر تیرہ دیکھیں سورت فاتر آیت نمبر تیرہ اللہ فرماتے اللہ کی ذات وہ ہے جو رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے اور چاند سورت کو تابع کیا واللہ زینہ اور وہ لوگ تدعونا من دونی جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو ما یم لکونا من کتمیر اللہ فرماتے خجور کی گٹلی کے اوپر جو پردہ ہے وہ اس کے بھی مالک نہیں اب آگے سنیں ان تدروہم اللہ فرماتے اگر تم انہیں آواز دو اب یہاں آواز دینے سے مراد ما فوق الاسبابوں کی قبر پر جا کے آواز دو جب جو ہوتی ہیں فوت ہوگی ان کو آواز دو اللہ تعالیٰ لَا يَسْمَعُو دُعَاكُم وہ تمہاری پکار نہیں سن سکتے تمہاری پکار نہیں سن سکتے اب یہاں آپ مانا کریں یہاں عبادت مانا ہے جہاں اللہ نے فرمیا انہیں آوازیں دو وہ نہیں سن سکتے تمہاری آواز لَا يَسْمَعُو نہیں سن سکتے تمہاری آواز وَلَا يُسْمَعُو اور اگر سن بھی لے مَسْتَ جَابُو لَكُم تمہیں جواب نہیں دے سکتے وَيَوْمَ الْقِيَامَتِ يَقْفُرُونَ بِشِرْكِكُم اور قیامت کے دن وہ تمہارے اس شرک کا انکار کر دیں گے وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِير اللہ فرماتے ہیں اس مسئلے میں تمہیں جیسے خبیر خبر دے گا یعنی اللہ اس جیسی خبر تمہیں کوئی نہیں دے سکتا تو اب آپ نے پچھلے پروگراموں کے اندر شیخین حضرت عبوبکر حضرت عمر عزیر آنمہ پر بہت زیادہ تان کیا علیہ عزباللہ ان کے باہرے میں کفر کا پہلے آپ اپنے اوپر سے یہ کفر کا تان اٹھائیں گے اعلانی ہیں قرآن کی ایتوں سے یا علی مدد کہنے والے پر کفر کا فتحہ لگ رہا ہے میں نہیں لگا رہا کوئی بھی نہیں لگا رہا قرآن حکم دے رہا ہے اللہ کے علاوہ کسی غیر کو بھی ماں پھوکل اسباب پکارنے والا وہ کافر ہو جاتا ہے اگر کوئی قرآن عدیث کی دلیل ہے تو پیش کریں دائیں بائیں بھی بات نہیں چلے گی ابھی آپ کی اپنی کتاب یہ نجال کشی کا حوالہ آ گیا ہے کہ اس کے اندر رویت موجود ہے کہ آلِ بیعت کی باتیں موجود ہیں بڑے آپ کے اہمہ حضرات کی کہ ہمارے لئے بھی وہ قابل عزت ہیں کہ ہم بھی ان کی تکلیف کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ قرآن کے مقابلے میں عدیث کو بھی نہیں قبول کیا جائے گا اگر وہ قرآن کی مقابلے میں آگئے ہیں آپ کی اپنی کتاب کے اندر موجود ہے اور دوسری بات یہ ہے الحمدللہ اللہ کے فضل سے ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دل و جان سے ماننے والے ہیں ہم سارے آلِ بیعت کو ماننے والے ہیں اور موضوع ہے وہ اور موضوع ہے موضوع یہ ہے موضوع ہو رہا ہے ایک اللہ تعالیٰ سے فکار کے موضوع ہے آپ مانتے ہیں نہیں مانتے ہیں ان سے محبت کرتے ہیں نہیں کرتے اس سے اس کا رفت نہیں ہے دیکھیں اگر آپ اجازت دیں تو میں جواب دینا شکر ہوں اجازت ہے لیکن آپ نے جواب جو دینا ہے کمزور بات کا جواب دیں گے میں بردرمیان میں بولوں گا آپ قرآن و عزیز سے کوئی جواب دیں جو قابل عزیز ہو ورنکہ آپ کی بات دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے بات یہ ہے کہ میں نے ان کو کہہ دیا کہ بھئی یہ جو غیر اللہ کو پکارنا ہے یہ منفردات ایشیہ میں سے اور مختصات ایشیہ اور ممیزات ایشیہ میں سے نہیں ہے بلکہ دوسرے فرق بھی اس کا ارتکاب کرتے ہیں مسلمانوں میں تو پہلی بات میں نے انہوں نے جواب نہیں دیا کیونکہ یہ شخص وحابی ہیں اور صرف وحابی اس کو کفر سمجھتے ہیں میں جواب دیتا ہوں جو بھی غیر اللہ کو اجازت دیں اجازت دیں اجازت دیں میری باری ہے میری باری ہے اپنی باری میں جواب دے دیتا ہے میں نے جب آپ سے کہا تھا آپ باپ کی باری آئے گی آپ اس کو نوٹ کریں لکھیں ان باتوں کو پلیز ایک ایک کر کے جواب دیں آپ کمزور بات نہ کریں ارز بات یہ ہے کہ انہوں نے اس بات کا جواب نہیں دیا اور میں نے ان کے خدمت میں ارز کیا کہ یہ منفردات شیعہ میں سے نہیں ہے بلکہ یہ وحابی اور بقیہ مسلمین کے درمیان سب مسلمین کو آپ مشرق سمجھتے ہو تو آپ ان سب سے آپ کو یہ نہیں ہے کہ یہ شیعہ کے منفردات میں سے ہے کہ صرف شیعہ یا عالی مدد کہتے ہیں بلکہ سب مسلمان استغاثہ کرتے ہیں سوائے وحابی اور دیوبندی کے میں نے آپ سے خدمت میں ارز کیا اس کا نص میں نے دکھا دیا کہ ابن تیمیہ سے پہلے کسی نے غیر اللہ کو پکارنے کو شرق نہیں بولا ہے اس نے اس کا جواب نہیں دیا اور بھائی سنہ سات سو اٹھائیس تک یہ آیات موجود تھی یہ سات سو اٹھائیس پہ تو نازل نہیں ہوئی نا اللہمہ صاحب سات سو اٹھائیس میں اگر نازل ہوئی ہے تو کہہ دیں مائی یہ تو پہلے سے موجود تھی صحابہ اکرام نے اس کو کیوں شرق نہیں کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں شرق نہیں کہا مجھے بات کرنا دیں اجازت دیں مجھے بات کرنا میری بار یہ ہے علماء اکرام اتنے مفسرین گزرے ہیں اتنے مشتہدین گزرے ہیں اتنے متقلمین گزرے ہیں توحید پہ انہوں نے کتابیں لکھی ہیں عبادت پہ کتابیں لکھی ہیں انہوں نے کیوں نہیں کہا کہ یہ مشرق ہے وہ سب بے وقوف تھے وہ سب مشرق تھے ان کو پتہ نہیں تھا پھر عزیزوں میں نے ان کے سامنے لغت میں سے دکھا دیا ہے اور حدیث میں سے دکھا دیا کہ دعا دعا یدعو کے دو معنی ہیں جو مادہ ہے دعا یدعو اس کے دو معنی ہے ایک معنی ہے عبادت کرنا ایک معنی ہے پکارنا ایک معنی ہے پکارنا یہ دونوں معنیوں میں قرآن میں استعمال ہوا ہے قرآن کریم میں دعا کے معنی پکارنے کے معنیوں میں مثلا حضرت نوح علیہ السلام فرمتا ہے یہ دعا کا مادہ ہے کہ اے اللہ میں نے اپنے قوم کو دن رات بلایا دعوت دیئے حق کی پکارا ان کو فلم یزدهم دعائی اللہ فرارا میں نے جتنی ان کو دعوت دیا اتنا ہی زیادہ یہ مجھ سے دور باگتے گئے حق سے باگتے گئے یہ ایک استعمال ہے اور دوسرے آپ جو آیات کوٹ کر رہے ہیں وہ آیات ہیں جن میں ہم نے آپ کے ختمت میں عرض کیا کہ یہاں پہ عبادت کے معنوں میں آیا ہے پکارنے کے معنوں میں نہیں آیا ہے اور میں نے صحابہ کا قول دکھا دیا اور مفسرین کے اقوال آپ کے اپنے فرقے کے دکھا دیا ایک شیعہ کا قول بھی نہیں دکھا دیا آپ نے کتاب کشی سے کوٹ کیا ہے کتاب کشی میں وہاں پہ اس مادے پہ کوئی بات ہی نہیں ہے اس حدیث کا ہمارے بات سے کوئی غرض ہی نہیں ہے آپ کہتے ہیں اگر قرآن کے خلاف کوئی حدیث کو اس کو چھوڑ دو ہم جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں نا بھائی صاحب کہ قرآن یہ نہیں کہہ رہا اگر یہ بات قرآن مجید میں تہشدہ ہوتی کہ یعنی دعایت او کا مطلب صرف اور صرف کیا ہے صرف اور صرف پکارنا ہے عبادت نہیں مانا اعلان کہ میں نے ان کو حدیث دکھا دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی کتب سے اس کو انداز کر رہے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دعا کا مطلب عبادت دعا کا مطلب عبادت میں نے دکھا لغت میں میں نے دکھا دیا یہ اس کا جواب نہیں دیا بھائی اگر قرآن مجید میں اگر ایسی بات ہے جو وہ اس کی کوئی اور دوسری تعویل نہیں ہے تو پھر لازمی بات ہے اس کو کوئی رد نہیں کر سکتا اس کے مقابلے میں حدیث بھی نہیں ہو سکتا حدیث کی ہم تعویل کریں گے لیکن آپ نے جو کشی کی جو روایت نے نقل کی اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ قرآن مجید میں بات اجازت بات اجازت بات سنیں قرآن کشی کی روایت میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ دعا یدعو کے معنی صرف اور صرف پکارنے کے عبادت کے نہیں اس میں یہ عبارت ہے کہ ہے نہیں اس میں یہ بات ہے اس میں یہ بات ہے کہ حضرت علی کو جو خدا بنایا جا رہا ہے جو خدا بنایا ہے جو خدا بنایا ہے اس پہلے اللہ کی لعنت ہے وہ اور بات ہے وہ اور بات ہے اتنے مسلمان آپ جائیں آپ کے اپنے مسلمان آپ کے اپنے ملک میں جائیے یہ بریلوی حضرات سارے دن یا رسول اللہ کہتے ہیں ان میں سے کوئی بھی کسی قاقیدہ نہیں ہے کہ پیغمبر خدا ہے میں نے کسی پھرکے کا نام نہیں لیا جو بھی یہ کام کرتا ہے قرآن نے اس پر یہ حکم لکھا ہے بھائی صاحب جو اللہ بنائے اس کو جو اللہ بنائے جو الہی صفات دے دے جو چیز اللہ کے لئے مخصوص ہے اللہ نابی بنائے نا جو چیز اللہ کے لئے مخصوص ہے وہ صفت ان کو دے دے وہ کام ان کو دے دے وہ سب غالی ہیں وہ سب نسہری ہیں وہ سب دین سے خارج ہیں ہم اس پہ اتراز نہیں لیکن آپ نے جو حدیث کوٹ کی ہے میرے بھائی اس میں یہ نہیں ہے کہ دعا یدعو کا مطلب صرف اور صرف پکارنا ہے عبادت نہیں ہے آپ یہ ثابت کریں ہمارے لئے پھر مسئلہ حل ہو جائے گا پھر آپ کے جتنے آیاد ہیں ان کے معنی مفہوم بن جائے گا اجازت دیں بات کرنے کی اچھا پھر آپ نے اپنی کتوب سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں نقل کی پیغمبر نے اللہ کو یاد کی اللہ کی عبادت کیا اس سے ہمارا کیا تعلق ہے اس سے اس موضوع کا کیا تعلق ہے آپ یہ ثابت کریں کہ غیر اللہ کو پکارنا شرک ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بارہا بارہا انہوں نے اپنے صاحب سے یا ایہو اللہ انسر اللہ انسرکم یا ایہو اللہ انسرکم اجازت دیں پلیز اجازت دیں بھائی صاحب صحیح میرے جتنے باتیں آنا سب غلط ہوں گی آپ کا اختلاف ہوگا لیکن مجھے بات کرنے دیں جب میرے بات ختم ہو اپنی باری میں بات کریں جب سے آپ نے پہلی دفعہ پہلی دفعہ آپ نے تسلی سے صبر کے ساتھ آپ نے بات کیا نا اسی طرح آپ بھی صبر کریں میرے بات سننے دیں ناظرین کو بھی سننے دیں پھر آپ اعتراض کریں آپ کی باتیں بھی میرے نزدیک سب کے سب غلط ہیں شرک ہیں ٹھیک ہے نا لیکن میں آپ کی بات کو نہیں کٹتا اس طرح نہیں کہ آپ کی باتیں صحیح ہیں تو پہلی تو میں نے ان کے خدمت میں عرض کیا انہوں نے جواب نہیں دیا کہ شرک ایک شرکی جو عمل ہے ہر جگہ شرک ہے اگر میں ایک زندے کی عبادت کروں میں ایک زندہ انسان اس کی عبادت کروں میں ایک فرشتے فرشتے زندہ ہیں یا مردہ ہیں فرشتہ زندہ ہے فرشتے کی عبادت کروں میں ایک گائے کی عبادت کروں میں ایک بکرے کی عبادت کروں یا میں ایک پتر کی عبادت کروں سرشتہ مجھ سے اوپر ہے اس کا پاور زیادہ ہے میں اس کی عبادت کروں یہ شرک ہے گایا مجھ سے نیچے ہے اس کی عبادت کروں یہ شرک ہے میں ایک پتر کی عبادت کروں یہ شرک ہے شرک ہر جگہ شرک ہوتا ہے اگر غیر اللہ کو پکارنا شرک ہوتا بھائی ہر جگہ شرک ہوتا ہر جگہ شرک ہوتا کیونکہ شرک کا مطلب ہی یہی ہے پلیز پلیز مجھے بات کرنے دو پلیز پلیز مجھے بات کرنے دو غیر اللہ کو پکارنا ہر جگہ شرک ہوتا کیوں نماز میں آپ کہتے ہیں السلام علیکہ ایوہ النبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں وہ اجازت دے پلیز چھپ کریں پلیز مجھے بات کرنے دو اس طرح نہیں ہے بھائی آپ نوٹ کریں پرن پیپر لے لیں جیسے میں نے لیا نا نوٹ کریں ایک ایک لفظ لکھ دیں جواب دیں نوٹ کرو پھر اپنی باری میں بات کرو اچھا نماز میں تو وہ جائز ہے غیر نماز میں جائز نہیں اچھا انہوں نے پھر میرے میں نے ان کو دکھا دیا کہ عبداللہ ابن عباس کی کیا پوزیشن ہے عبداللہ ابن عباس مجھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے گلے لگایا اور کہا کہ اللہم علم کل کتاب ایک پرورتگار علم اس کو قرآن مجید کی تفسیر کا علم عطا فرماؤ ان لوگوں نے خود اپنی کتابوں میں روایت کیا کہ عبداللہ ابن عباس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جبرائیل آیا جبرائیل نے عبداللہ ابن عباس کہا ہذا ربانی و ہاذا الامہ جبرائیل کا یہ قول ہے ان کے نزدی کہ یہ اس امت کا ربانی ہے عالم ربانی ہے مفسر قرآن ہے اور صحابہ میں ان کے نزدی سب سے زیادہ جس کی تفسیر نقل کی گئی ان میں سے یہی ہے شاید عبداللہ ابن عباس کی بقی صحابہ سے زیادہ ہے اس کے اقوال من ان کا قول ان کو دکایا ملاحظہ فرمائے ازیزو انوان توجہ نی دیا تنویر المقباس من تفسیر ابن عباس منی حاسی بی دکا دیا پرسند کساد کتاب تفسیر التباریم بی دکا دیا کہ انوان کیا کا سورہ راعت دیکھو میرے بای والذین یدعون من دونه والذین یعبدون من دون الله یدعون اکا انوان من کتنے تفاسیر دکا دیا یدعون اکا مطلبی لغت میں حدیث میں اور تفسیر میں یدعون اکا مطلب ہمیشہ پکارنا نہیں ہوتا بہت دفعہ عبادت کرنا ہوتا اور پھر یہ کہتا ہے دعا ملاحظہ فرماؤ بھائی صاحب یہ عبداللہ ابن عباس کی تفسیر ہے وما دعاو الكافرین عبادت الكافرین کھول کے دیکھو نا انگے بھائی ادھر دیکھو نا دعاو الكافرین عبادت الكافرین الا فی ظلال پھر بعد میں نہیں کرنا کہ کیوں دعا کیسے عبادت بن گیا دیکھو دعا وما دعاو الكافرین الا عبادت کیوں عبداللہ ابن عباس یہ کہتا ہے عبداللہ ابن عباس کیوں دعا اور عبادت میں کیا فرق ہے دعا اور عبادت میں یہ فرق ہے کہ دعا بعض دفعہ پکار ہوتا ہے بعض دفعہ عبادت ہوتا ہے کیا حضرت نو علیہ السلام اپنی قوم کی عبادت کرتے تھے نہیں قوم کو دعوت دیا قوم نے نہیں مانا پلیز مجھے بات کرنے دو میری باری ہے میری باری ہے خلیل احمد صاحب میری باری ہے تو دعا کا کیا مطلب وہ عزیز دعا کے دوم میں نے لغت سے دکھا دیا کہ دعا کا کبھی مطلب یہوتا پکارنا کبھی مطلب یہوتا عبادت کرنا تم جو آیات جو آیات قرآن مجید میں اردو زبان میں مثلا لفظ کل ہے ایک کل ہے ماضی کے لیے ایک کل ہے آئندہ کے لیے اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ لفظ کل جہاں بھی آیا ہم اس کو لیں گے ماضی کے معنوں میں گزرے والے دو یہ نہیں ہوتا وہ دیکھنا ہوتا ہے یہاں پہ جتنے آیات آپ نے کوٹ کی ہے میرے بھائی وہ ان مشرقین کے لیے جو عبادت کرتے تھے غیر اللہ کی عبادت کرتے تھے بتوں کے سامنے سجدے کرتے تھے وہ بتوں کو اپنا بگوان سمجھتے تھے دعایدو ان آیات میں ان کے لیے نہیں ہے یہ پکارنے کے لیے نہیں ہے اچھا آپ نے سورہ فاطر کا آیات نمبر تیرہ کیا کوٹ کیا میں نے آیات میں نے اچھی طرح سے جواب دی ہے انہوں نے جو آیات کوٹ کی ہے نا سورہ رات کی اب سورہ فاطر کی طرف چلتے ہیں سورہ فاطر کا آیات واف الحدایہ عوض باللہ من الشیطان الرجیم والذین تدعون من دونہ ما یملكون من قطمیر جن کی تم عبادت کرتے ہو یہ مشرقین قریش سے مشرقین مکہ سے خطاب ہے کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو تدعونہ کا معنی عبادت ہے وہی بات وصیب ہے سارا بات اسی پر رہا ہے کہ تدعونہ کا مطلب کیا ہے تدعونہ کا مطلب سے یہ کن کی بات ہو رہی ہے پہلی بات ہے کہ یہ اہل بیت علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں ہو رہی ہے یہ بتوں کی بات ہو رہی ہے دوسری بات ہے کہ یہ بتوں کی پوجا کرتے تھے عبادت کرتے تھے اجازت نے مجھے بات کرنے کی مجھے بات کرنے دیں ہاں بالکہ آگے چلیں گے آپ مجھے بات کرنے دیں گے تو آگے چلیں گے جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے بجائے جو قطمیر ہے جو کجور کی دانے کی کال ہے اس کی بھی ملکیت نہیں رکھتے یہ کچھ بھی نہیں یعنی واضح طور پر ہے کہ یہ بتوں کی بات ہو رہی ہے وَإِلَّا رَسُولُ اللَّهَ صَلَّى اللَّهَ عَلَىٰ وَسَلَّمْ رَسُولُ اللَّهَ صَلَّى اللَّهَ صَلَّى اللَّهَ وَسَلَّمْ تو دنیا و آخرت اللہ نے ان کو دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اللہ کے نزدیک صاحب درجات ان کے نزدیک صاحب وسائل کوئی ہے نہیں ہے اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں ہو رہی ہے اِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ اگر ان کی عبادت کرو تو وہ تمہارے عبادتوں کو نہیں سنتے وَلَوْ سَمِعُوا مَسْتَجَابُوا لَكُمْ اور اگر سن بھی لینا وہ آپ کی اجابت نہیں کرتے کہ آپ کا عقیدہ یہی ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نہیں سنتے ہم سلام کرتے نہیں سنتے عقیدہ یہی ہے آپ کا چلیں وَيَوْمَ الْقِيَامَتِ يَاكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ اور روز قیامت قرآن کے مختلف آیات میں ہے مختلف آیات میں ہے کہ اللہ تعالیٰ روز قیامت بتوں کو لائے دے گا اور ان کو جہنم نے ڈال دے گا یہ بہت سارے سورہ تاہام ہے سورہ انبیاء میں بہت سارے سوروتوں میں اب مجھے وہ آیات میں نے کبھی کٹا نہیں کیا ایک جگہ دکھانے کے لیے مختلف آیات میں قرآن مجید کا یہ بیان ہے کہ خداوند متعال جس طرح انسانوں کو محشور کرے گا ہیوانوں کو محشور کرے گا روز قیامت اسی طرح بتوں کو اور بگوانوں کو بھی محشور کرے گا اور ان کو جہنم ڈال دے گا اور بتا دے گا کہ بھئی اگر یہ خدا ہوتا ہے جہنم نہ جاتے روز قیامت یہ جو آپ کے بگوان ہیں یہ آپ کی شرک کا انکار کریں گے وَلَا يُنَبِّعُكَ مِثْلُ خَبِير اور آپ کو خبیر کے مانن ایک بہت ہی عالم بہت ہی جو سب کو جانتا ہے اس کی طرح کوئی آپ کو اس نہیں سکھا سکتا اچھا یہ جب آپ نے دیکھا اس آیات کی اب تفسیر کی طرف آتے ہیں آیات کی تفسیر کیا ہے دیکھو میرے محترم ناظرین یہ ایک تفسیر ہے ابن تیمیہ کی ابن تیمیہ وہ اس میں منفرد ہے پوری دنیا کو اس نے مشرک بنا دیا کافر بنا دیا سب مسلمانوں کو مشرک بنا دیا نماز بھی شرک ہو گیا کہ نماز میں ہم پکارتے ہیں وہ نماز میں آپ پکارتے ہیں اسلام علیکہ اس کو لوٹ کریں آپ جواب دے دیں اسلام علیکہ ایوہ النبی یہ پکار ہے یہ تحیات ہے آپ نماز پڑھیں نہیں سکتے کیونکہ نماز ہے یہ آپ کا شرک ہے نماز میں آپ نے پکارا غیر اللہ کو اچھا یہ ابن تیمیہ کی تفسیر ہے ایک پوری مسلمین کا تفسیر ہے میں شیوں کا تفسیر آپ کو نہیں دیا کارا مخالفین کا تفسیر دیا کارا یہ کتاب تنویر المقباس من تفسیر ابن عباس چاب سنة انیسو بیانوے چاب دار الكتب العلمیہ سوری فاتر ہے بای ملاحظہ فرماؤ والذین تدعونه من دونه ما يملكون من القمنتیر والذین تدعونه تعبدونه او بای کیونکہ رہا بای کیونکہ تدعونه دو معنی ہے ایک معنی پکارنا ایک معنی عبادت کرنا عبداللہ ابن عباس اہل لغت ہے عبداللہ ابن عباس صحابی ہے عبداللہ ابن عباس عالم ہے وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ بھئی یہاں پہ پکارنے کے معنیوں میں نہ لینا یہ تو زندگی ملنہ نمکن ہو جائے گا نماز بھی نہ پڑھو السلام علیکہ ایون نبی یہ پکار ہے یہ پکار ہے تم کے ایک دوسرے کو بھی نہ پکارو یہ سب شرک ہو گئے سب دنیا میں ایک موحید پیغمبر بھی انہیں ستجیر بھی اللہ مشرک ہو گئے پھر فرمایا وَإِن تَدْعُوهُمْ یعنی الْآلِحَةِ یعنی الْآلِحَةِ یعنی اقبادت کرو خداوان کی لِلَلَّا يَسْمَوُوا دُعَاكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَاكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ تَتَبَرَّعُ الْآلِحَةُ مِن شِرْكِكُمْ وَعِبَادَتِكُمْ اِيَّا روز قیامت آلِحَ خداییں خداوان جو بگوانے ہیں وہ بگوان ہیں اور وہ خداییں غیر اللہ وہ سب آپ سے براعت کریں گے آپ کو گالی دیں گے اور آپ کی عبادت سے وہ براعت کا اظہار کیا میں آپ کی عبادت ہمیں پسند نہیں ہے یہ کتاب تفسیر مقاتل ابن سلیمان یہ بھی بہت بڑے تابعی ہیں جماعت مخالفین کے جزء ثالث چاپ بیروت لبنان وہ گرچہ جماعت مخالفین اس کی زیادہ اتنی قدر نہیں کرتے لیکن مفسرین کے نزدیک اس کے اقوال کوٹ ہوتے ہیں اچھا یہاں پر بھی سورہ فاطر کے شرح میں تفسیر میں وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ تَعْبُدُونَ تَدْعُونَ یعنی تَعْبُدُونَ مِن دُونِهِ انہوں نے بھی انہوں کا ماندب تعبدون لیا اور سب سے بھائی صاحب آپ کا امام ابن تیمیہ اپنے مختلف کتب میں اس نے بارہا کہا کہ بہترین تفسیر جو ہے تفسیر ابن تبری ہے اور میں اس بات کا مخالف نہیں جانتا جماعت مخالفین میں کہ کیوں اسی نے کہا ہوں کہ فلان تفسیر تفسیر تبری سے بہتر ہے اللہ جانتا ہے میں نے کبھی نہیں دیکھا ہے جس جنہوں نے بھی تفسیر کے متعلق بات کی ہے تفسیر کے متعلق بات کی ہے ان کے گریڈن کی ہے درجہ بندی کی ہے سب نے کہا ہے تفسیر تبری بہترین تفسیر جماعت مخالفین کے جو علماء کیا کتاب تفسیر تبری جامع البیاناں تعویل آیل قرآن شاب دار حجر جلد نمبر انیس شپیئة قاهرہ میں دوزار ایک میں ملائزہ فرمائی والذین تدعونا من دونه والذین تعبدونا ایوها الناس من دون ربكم تدعونا کا مطلب تعبدونا جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں نے دکھایا اہل لغت کے اقوال دکھایا کہ تدعونا ہمیشہ پکار کے معنوں میں نہیں ہوتا عبادت کے معنوں میں ہوتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کے عبادت کرو تجھ مشرکو اللہ کے بجائے کسی اور کو پکارو یہ مشرک ہو گئے ابھی پانی چاہیے بیگم سے پانی مانگا وہ مشرک ہو گئے مشرک ہو گئے یا رسول نماز پڑھ رہے ہیں السلام علیکہ ایہا النبی یا نبی اللہ میری شفاعت کرو مشرک ہو گئے مشرک ہو گئے ابن اوپ پیغمبر کو پکارا مشرک ہو گئے یہ کوئی کتا با یہ کوئی عاقل یہ کتا تفسیر السمرقندي بحر العلوم متوفا سنة تین سو پی چتر جزء ثالث چاب دار الكتب العلمیہ ملاعظہ فرمائے تفسیر سوری فاطر والذین تدعونا من دونه ما يملكون من قتمیر اس کی شرح میں فرماتیں اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں والذین تدعونا من دونه یعنی من دون اللہ من الاؤثانی وما یعبدونہم من دون اللہ تعدعونا کا مطلب یہ ہے کہ ان کو جو اللہ کے علاوہ جوبتیں ہیں جو بگوانے ہیں ان کی جو عبادت کرتے ہیں مشرکی ان عبادت کرتے ہیں اس کی بات ہو رہی یہ تفسیر تفسیر جلالین ہے ملا جلال محلی اور ملا جلال سیوتی ان دونوں کی کتاب ہے جلالین اسی لئے اس کو جلالین کہتا ہے چاب دار ابن کثیر یہاں پہ سورہ فاتر ہے والذین تدعونا من دونه تدعونا یعنی تعبدونا تعبدونا اچھا جناب تفسیر المراغی احمد مصطفاء المراغی او کیا بتفسیر ہے تفسیر المراغی ادبیل حاصل بہت ہی سبردست تفسیر ہے اچھا اس جیسا تفسیر کم لکھا گیا ہے سنو نیسو چالیس میں ایک کتاب لکی گئی اچھا یہ چپیا صفحہ نمبر ایک سو سطرہ میں والذین تدعونا من دونه اے والذین تعبدونا من الاوسانی والاوسان تعبدونا کے معنو اچھا آپ نے جن آیات کو کوٹ کیا ہے نا ادعاللہ او ادعالرحمن یہ کہتا ہے یہاں پہ پکار کے معنو میں آیا ہے ہم معنی بھی لیں نا یہاں پہ پکار کے معنو میں آیا ہے اس کا مطلب نہیں کہا ہر جگہ پکار کے معنو میں آیا ہے ہم نہیں کہتا ہے قرآن مجید میں ہمیشہ لفظ دعائید او عبادت کے معنو میں ہم یہ نہیں کہتے عزیز اچھی طرح یاد کریں جیسے اردو زبان میں لفظ کل جو ہے مشترک لفظی ہے یہ ہمیشہ ایک معنو میں استعمال نہیں ہوتا میں دو منٹ میں لفظ کل مثلا پانچ دفعہ استعمال کروں ہو سکتا ہے تین دفعہ ماضی کے معنو میں دو دفعہ مستقبل کے معنو میں استعمال ہو یہ کانٹیکٹس پر ڈپینڈ کرتا ہے وہ قرائن پر ڈپینڈ کرتا ہے ٹھیک ہے نا اسی طرح میں نہیں کہتا کہ بھائی دعائید او ہر جگہ عبادت کے معنو میں آیا ہے نہیں ہم کہتے ہیں کہ بعض جگہ عبادت کے معنو میں آیا ہے بعض جگہ پکارنے کے معنو میں آیا ہے اگر آپ نے ادو اللہ اویت الرحمن چاہے اللہ کے پکارو چاہے رحمان کے پکارو یہ اگر آپ نے ثابت بھی کیا نا کیام پر پکار کے معنو میں اگر چاہے یہاں پر بھی عبادت کے معنو میں ہو سکتا ہے چاہے اللہ کی عبادت کرو چاہے رحمان کی عبادت کرو ایک یہ ہے یا مثلا پکارنے کے معنو میں بھی لے لیں کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر جگہ قرآن میں جہاں بھی ہے جتنے بھی ہیں ہر جگہ پھر دوسرے معنو میں استعمال نہیں ہو سکتا یہ کونسا قائدہ ہے اس کے علاوہ آپ نے کہا کہ مخلصین اللہ الدین دین یہاں پر عبادت کے معنو پکار کے معنو میں پکار کے معنو اس سے کیا تعلق ہے ہمارے بات کا مخلصین اللہ الدین اس کا کیا تعلق آپ نے جو آیت کوٹ کیا نا پکار دعا کا ترگمہ ہے نا پکار دیکھو آپ کہتے ہیں مخلصین اللہ الدین آپ کہتے ہیں دین جو ہے نا دین طاعت کو بلتا ہے مخلصین اللہ الدین مخلصین اس اللہ کے طاعت میں اگر آپ کو اس کو پکار کے معنوں میں بھی لے لیں تو اس سے کیا ثابت ہوا کہ غیر اللہ کو پکارنا شرک ہے اس عبارت سے یہ کیسے ثابت ہوا بھئی کہ یہ لوگ اللہ کے دیکھو آپ دوبارہ دوبارہ اس آیت اچھی بات ہے دوبارہ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں دوبارہ اس آیت کو پڑھئی ہے استدلال کریے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ نے اس عبارت سے غیر اللہ کو پکارنا شرک کیسے بنا دیا غیر اللہ کی عبادت بتوں وہ دیکھو وہ لوگ جو بتوں کو پکارتے بھی دیتا ہے نا وہ اللہ کہہ کر پکارتے تھے یہ جو آیات آپ کوٹ کر رہے ہیں نا کہ مثلا کوئی فرشتے کو پکارتا ہے کوئی ستارے کو پکارتا ہے کوئی اپنے بگوان کو پکارتا ہے تو ان کے پکار بھی اسی نیت کے ساتھ ہے کہ یہ اللہ کو اللہ سمجھ کے ان کو پکارتے تھے خدا سمجھ کے ان کو پکارتے تھے یا خدا کا شریک ان کو سمجھ کے پکارتے تھے تو ان کے پکار ہمیشہ ہمیشہ شرک تھا ہمیشہ شرک تھا تو اس سے ہمارا کیا تعلق ہے تو بہرحال میں آپ سے چاہتا ہوں کہ آپ اس آیت کو دوبارہ پڑھیں دوبارہ توضیح دے دیں کہ اس سے ہمارا کیا تعلق ہے بسم اللہ جو نکات جو نکات میں نے ان کو بتا دیا میں نے بتا دیا آپ کو تفسیر میں لغت میں حدیث میں دعاید او کے دو معنی ہیں ایک معنی عبادت کے ایک معنی پکار کے اس کا جواب دے دیجئے میں نے آپ کے خدمت میں بتا دیا کہ یہ شیعہ کے منفردات میں سے نہیں ہے باقی مسلمان بھی اس کو کہتے ہیں تو آپ صرف شیعہ کو اتحام نہ لگائیں آپ یہ کہہ دیں آپ کا موقف یہ ہونے چاہیے کہ سب مسلمان کافر مشرک ہیں آپ صرف آپ مسلمان آپ کا فرقہ مسلمان یہ آپ کا موقف ہونا چاہیے پھر آپ نے اس بات کا جواب نہیں دیا کہ اس بات کا پلیز جواب دے دیں میں آپ کو دوبارہ کہہ دیتا ہوں کیونکہ آپ نے نوٹ نہیں کیا ابن تیمیہ سے پہلے یہ آیات تو سب کے سامنے تھی آٹھ سدھی ہی جی میں تو نازل نہیں ہو گیا آیات یہ تو پہلے سے تھی کسی نے کیوں نہیں کہا یہ شرک ہے کیوں میں ابن تیمیہ کہتا ہے بتا دو دکھاؤ افادہ کرو اس سے پہلے تابعین طبع تابعین کے ماننے والے تھے وہ شرک نہیں کرتے تھے ثابت کرو ثابت کرو ابن تیمیہ سے پہلے بھی کسی نے کہا ہے کہ غیر اللہ کو پکارنا شرک ہے ثابت کرو بسم اللہ ہم نے استفادہ کریں گے سیکھنا چاہتے ہیں میرے لیے ابن تیمیہ دلیل ہی نہیں آپ اس کو پیش نہ کریں میرے سامنے نہیں آپ کے لیے دیکھو عزیز آپ کے لیے ابن تیمیہ کی معرفت ابن تیمیہ کی تفسیر کو آپ حجت مان رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ تفسیر بدعت ہے یہ تفسیر بعد میں وجود میں آئی ہے یہ تفسیر سب مسلمانوں کو مشرک بنا رہی ہے یہ تفسیر عقل کے خلاف سنت کے خلاف لغت کے خلاف ہے یہ تفسیر اور ایک جہلانہ تفسیر ہے اگر یہ تفسیر اگر یہ تفسیر عالمانہ تفسیر ہے ابن تیمیہ کی جو تفسیر ہے کہ دعایدو پکار کو اس نے ہر جگہ دعا یادو ہے اس کو انہیں پکار کے معنوں میں لیے ہیں تو اس سے پہلے کسی نے کیوں نہیں کہا ہمیں بتا کیے شرک ہے میں خاموش بسم اللہ بسم اللہ سب سے پہلے بنیادی بات یہ ہے کہ آپ نے اس کو سمجھا ہی نہیں کہ ایک پکار ہے ما تحت الاسباب اور ایک ہے ما فوق الاسباب ان دونوں میں زمین اسمان کا فرق ہے ما تحت الاسباب یہ ہے کہ ایک بندہ دوسرا بندہ اس کے سامنے ہے مثلا ایک آدمی روڑ پہ جارہا ہے گاڑی خراب ہو گئی اور ساتھ بندہ بیٹھے ہو جو کہتا ہے یار نیچے اتروں میری گاڑی کو دھکا لگاؤ اب اس نے اس کو بھی آواز دی ہے لیکن یہ سامنے سن رہا ہے موجود ہے اب یہ شرک نہیں ہوگا کیوں کہ اسباب کے دہرے میں اس نے اس کو آواز دی ہے اب یہی بندہ اجازت دیں گے ایک سوال کرنا اس کی حدیث دکھاؤ ہمیں یہ ہے اس کی حدیث دکھاؤ ہمیں اس کی حدیث دکھاؤ ہمیں کہ اگر سامنے موجود ہے یا قرآن کے آیت دکھاؤ اگر سامنے موجود ہے تو وہ شرک نہیں ہے ٹھیک ہے نا اس کی حدیث دکھاؤ میں نے دکھا دیا نا میں نے دکھا دیا علی اپنے دلکافی کا قول واضح طور پر دکھا دیا میں نے دکھا دیا کہ ابن تیمی سے پہلے کسی نے اس کا قائل نہیں تھا قرآن مجید کے سامنے کوئی قول نہیں ہے قرآن مجید وہ نہیں کہہ رہا جو آپ کہہ رہے ہیں قرآن مجید